ویسے یہاں پر شاپس اوپن ہو جاتی ہیں تقریباً آٹھ ٹوٹل جتنا بھی اس کا بل بنا ہے وہ بنا ہے جی تقریباً مہربانی اس کا جی لیکن اب صحیح بلکل جیسے نیا بھائی گی نہیں ہوتا ویسے ہو گیا ہے بلکل برینڈ نیو یہ سٹ نیا ڈالے گا سارا ما شاء اللہ تو موسم بہت ہی پیارا ہوا ہوا ہے کیا ایک کمال کا موسم ہوا ہوا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ بندہ صبح صبح ریڈی ہو کے کدھر جا رہا ہے ابھی جناب نہاد ہو کے فریش ہو کے میں جا رہا ہوں بزار اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے بائیک کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کروانے کے لیے کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں پروگرام بنا رہا ہوں کال جناب ٹور پہ جانے کا ابھی ہم بجا آئے گا نب الحمدللہ فائنلی وہ دن آ چکا ہے کہ میں جاؤں جی لمبے سفر پہ بہت سارے لمبے سفر پہ تو لمبے سفر پہ جانے سے پہلے ضلوری ہے کہ بائیک کو سیٹ کیا جائے اس کی ٹیوننگ کروائی جائے اس لیے میں نے کہا جا کے بزار جاؤں اور سب سے پہلے آج بائیک کو بالکل ہو کے کروالو تاکہ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو میرا ٹور ہوگا تقریبا تقریبا سات سے آٹھ دن کا ہوگا اور سکتا ہے زیادہ دس دن بھی لاکھ سکتے ہیں کچھ کہا نہیں سکتا کافی دو تک جاؤں گا بیسرکلی مجھے آپ کہہ سکتے ہیں ایک کام بھی ملا ہے جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں ساتھ میں یوٹیوب ویڈیوز بھی ہو جائیں گی اور جو کام ہے وہ بھی ہو جائے گا کام اور انجوائے دونوں چیزیں سیزن آف ہے اس ٹیم سیزن تو نہیں ہے گومنے والا موسم میں بہار تقریبا نکل چکا ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں مزہ آئے گا انشاءاللہ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزہ آر ویڈیو میرا نام ہے ازران آپ دیکھ رہے ہیں ازران شہزاد یوٹیوب چینل چلتے ہیں بزار اور ازر آپ نے بائک کو ریڈی کرواتے ہیں کل کے ٹور کے لیے آج دن ہے منڈے کا اور ہو چکے ہیں صبح کے نو ویسے یہاں پر شاپس اوپن ہو جاتی ہیں تقریباً آٹھ بڑے کے ٹائم میں نو بڑے آیا ہوں اسی لیے بائک کو میں نے چھوڑ دیا ہے وہاں پہ ٹھیک رہنے کے لیے اس کا کافی زیادہ کام ہے جو کہ ہونے والا ہے مکمل اس کو میں ٹھیک رہوں گا لائٹنگ شائٹنگ ہر چیز ٹھیک رہوں گا کیونکہ زیادہ بات ہے اترے دن میں ٹور پہ رہوں گا تو کوئی مسئلہ نہ کرے بلکل اوکے کر کے دینے اس نے بائک کو بائک کو وہاں پہ چھوڑ کے روڈ کراس کا لوں پہلے ابھی میں جا رہا ہوں اپنا میمری کارڈ لینے کے لیے کل میں نے ایک بائی کو دیا تھا جو لوگ میرے پہلے ولوگز دیکھتے ہیں ان لوگوں کو تو پتا ہوگا کہ میں موویز کا کام کرتا ہوں اکثر شادی ویرا کی ڈراؤن فوٹیج ویرا بناتا رہا تھا ہوں تو کل میں گیا ہوا تھا ایک مووی کی شوٹنگ کے لیے میں نے اپنا ڈراؤن کا جو میمری کارڈ ہے وہ دے دیا تھا دوست کو ابھی میں وہ لینے کے لیے جا رہا ہوں وہ لڑکا آ رہا ہے میں بزار آ رہا ہوا تھا میں پہلے اس سے وہ والا کارڈ لوں کیونکہ کل جب میں جاؤں گا ٹور پہ تو کارڈ بھی تو انہا چاہیے ڈراؤن میں ہیں فوٹیج کیسے بنوں گا میں ابھی ذرا وہ چل کے پگڑتے ہیں اس سے اس کا بیٹا آ رہا ہے وہاں سے اس سے میمری کارڈ لیتے ہیں پھر ذرا چل کے بائک کے پاس چیک کرتے ہیں کتنا کام ہوا ہے یہ وہ دربار ہے پیر وڑا شاہ جہاں پہ میں بھی ویٹ کر رہا ہوں وہ سامنے ہیں ہونڈا کی اجنسی موٹسیکلوں کی اور میں یہاں پہ اس کا ویٹ کر رہا ہوں پھر جیر میں وہ لڑکا آتا ہے اس سے کارڈ لیتے ہیں میرا بائک کہاں پہ ہے وہ سامنے یہ اس شاہ پہ میں نے بائک کو کھڑا کیا ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے میرا بائک بائک والا بور رہا ہے کہ تقریبا تقریبا شام شام تک جو ہے نا بائک ملے گا آپ لوگوں کو اس سے پہلے نہیں مل سکتا کافی زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ بہت زیادہ کام ہے بائک کا یہ سٹھ نیا ڈالے گا سارا پورا ختم ہوا ہے یہ بھی چین بھی نیا یہ گراری بھی نہیں اصر اے نمی پیسی ہیں اس نے کیا فرق ہے اس نے دندے مٹے رہے نا اس نے بریگ ہوئی نا فرق تھا ہویا باقی ختم ہوئی ہے مرے رہے رہے ہیں وہ ہے نا میں آنا دا رہے ہیں اکی ہوئی ہے نا اچھے ایجہے ڈالا مطلب ہے ہی ڈانا سی اس نے ختم ہوئی ہے انہوہاں ایس دیونے اہے کھڑک 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 ڈالا سی وہ اس کاboys ہوتی ہے اس کا کے ساتھ گراری سٹ بھی قراری نیا ڈالے گا بیٹری آر ڈی نہیں ڈالوا دی ہے مہربانی استہا جی الحمدللہ جی بائیک اپنا بالکل اوکی ہو چکا ہے سارا کام کروا لیا ہے بائیک ابھی ذرا اس کی کروانی ہے سروس اس کے لیے میں اس کے لیے کیا ہے یہاں پہ سروس سٹیشن پہ ابھی ذرا اس کو دل جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا نیا ڈالوایا ہے ٹوٹل جتنا بھی اس کا بل بنایا ہے وہ بنایا ہے تقریباً نو ہزار روپیہ اس کا بل بنایا ہے جو میں نے سارا خرچہ کیا ہے اس کے اوپر نو ہزار وہ بنایا ہے اور باقی چھوٹا موٹا خرچہ وہ میں نے ابھی اس میں دب دس ہزار روپیہ لگ گیا اس کے اوپر بائیک اس سروس سٹارٹ ہو چکی ہے کتنا زیادہ گندہ ہوا ہوتا تقریباً پتہ نہیں کتنے ٹائم سے دل آیا ہی نہیں ہے دل کے صحیح صاف ہو جائے نا پھر ذرا اس کی چلی سے میں آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں بائیک الحمدللہ بڑا فٹ ہو گیا اب چلے میں میں نے اس کی ٹائس ڈرائیو لی ہے بہت ہی کمال کا صحیح سموت ہو گیا اور ذرا بھی اتنی سے بھی آواز نہیں رہی اب اس میں بلکل فٹ ہو گیا الحمدللہ جی بائیک اپنا سروس آکے ٹو ہرپے جانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھو ذرا ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے دل کے اس کے اندر کیا کیا نیا ڈلوائی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سب سے جو پہلی چیز میں نے ڈلوائی ہے وہ ہے یہ سیپ گارڈ اس کے بعد ہے جناب یہ فٹ ریس یہ جو بائے بائے چیزیں لگی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں باقی اندر کا کام کافی ہے سارے لگے ہیں چاروں یہ والے یہ لائٹ لگی ہے اس کی لائٹ کم تھی اس کے علاوہ اس کے اندر سارا کام کیا گیا ہے اس کے اندر دوسرا بلک لگو ہے اشارہ جی ہو گیا میر بانی disso loss اس کے اندر سارا پورا گراڈیاں سٹاس کا نیا ڈلڈا ہے اندر سے یہاں سے گراڈیاں بھی نہیں ڈلی ہیں اس جگہ پر بھی نہیں گراڈیاں ڈلی ہیں سب کچھ ختم ہوا ہوا تھا سارا کچھ نیا ڈالا ہے اس نے اور اس کے علاوہ یہ والے کیبلیں اس کے علاوہ یہ ساری کیبلیں نہیں ڈلی ہیں کلچ کیبل ہوگئی ریس کیبل ہوگئی مطلب یہ لائٹ بھی ٹھیک ہوئی ہے سارا مطلب چھوٹا موٹا کام اس کا سارا کچھ مکمل ہو گیا اس کا جو ضروری چیز تھی وہ تھا لاک یہ والا لاک میں نے نیا لگوایا ہے اس کے یہ تین چاہبی ہیں یہ والی تین چاہبی ہیں کیونکہ اکثر جگہ پر لاک کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ میں نے بٹن لگوایا ہے اس کے اوپر اس لائٹ کے ساتھ اگر یہ لائٹ خراب ہو جاتی ہے تو یہ لائٹ کام کرے گی کافی سارے کام اس کے میٹر کے اندر کا کام ہوا ہے یہ سوئی کام نہیں کر رہی تھی اس کی بھی تاریں نہیں ڈلی ہیں اور یہ بھی ساری اب ورکنگ کر رہی ہے یہ لائٹیں گیرے جلتی ہیں پہلے نہیں جلتی تھی مطلب چھوٹا موٹا کر کے یہ والا ہاں یہ ڈبی کا کام بھی کر رہا ہے یہ پٹرول گیتا تھا چھوٹا موٹا کر کے اس کا سارا الحمدللہ کام میں نے مکمل کروا لیا اب یہ ٹور پہ جانے کے لیے پرگل ہو کی ہے انشاءاللہ صبح صبح پہ میں میں اس پہ نکل جاؤں گا اب جب روڈ پہ چل رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے سہی واہ کیا بات ہے پہلے جب میں بھائی کو چلاتا تھا تو کافی کھچا کھچوٹ مطلب صحیح پتہ چلتا تھا کہ کھلا ہوا بھائی کیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس میں لیکن اب صحیح بلکل جیسے نیا بھائی کی نہیں ہوتا ویسے ہو گیا ہے بلکل برینڈ نیو دور پہ جانے کی اپنی خوشی ہے میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے پلین کر رہا تھا لیکن جاں نہیں پاہ رہا تھا اور میرا ٹور کہاں کا ہوگا اور کہاں تھا ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ بتاؤں گا جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لو تاکہ آپ لوگوں کو میرا اگلا سارا ٹور دیکھنے کو مل جائے بہت مزے مزے کی ویڈیو نیوالی ہے بہت کمال کمال کی آپ کو جدا میں دکھانے والا ہوں کافی لمبا ٹور ہوگا ہے تو یہ پیڈ لیکن کوئی بات نہیں کسی اور کے پیسے پہ جا رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ مزہ فل آئے گا کیونکہ فوٹیج میں نے کسی اور کو بنا کے دینی ہے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے بھی ولوگن جاری رہے گی اب بھی ذرا شام ہو گئی ہے صبح سے میں آیا وہ بائیک کو ٹھیک کروانے کے لیے گھر چلتے ہیں صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا بھوک لگی ہوئی یہ بہت سا تو چل کے کچھ کھاؤں گا اس کے بعد پھر گھر جاؤں گا گھر جا کے ابھی پیکنگ کرنی ہے ساری تیاریم کمل کرنی ہے میں نے اور میرے ساتھ جا رہا ہے میرا بتیجہ دونوں نے تو انشاءاللہ رات کو ساری تیاریم کمل کر کے صبح صبح نکل جائیں گے امید ہے کہ ہمارا ٹور اچھا ہوگا جو لوگ چلے پہ نہیں ہو سبترائب کر دو تاکہ آپ لوگوں کو آگے مزید ویڈیو ملتی رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں آج کی ٹوڈیو یہیں پہ انڈ کروں گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ